ہمارے دیش میں دیش کی لڑکیاں شروع سے ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ ایک ایسی جوالہ ہوتی ہیں جو نکلے تو سب کچھ تباہ کر سکتی ہیں اور اپنے حوصلے بتائے تو کچھ بھی کر سکتی ہیں لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں میرے خیال سے لڑکیوں پر اتیاجار کا سب سے بڑا کارن ان کا اپنے آپ کو کمجور سمجھنا ہے لڑکیوں کو دشت لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہئے بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہئے آج دیش بھر میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ جیسے ابھیان چلائے جاتے ہیں جہاں یہ ترشاہ جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں کہیں نہ کہیں بیٹوں کے مقابلے کمزور ہیں کوئی ایسی مہم کیوں نہیں چلائی جاتی جس میں لڑکیوں کی جگہ لڑکوں کو نصیحت ملے اس لئے آج کے وقت میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے جب لڑکیاں اپنی سوچ بدلیں گی جب وہ اکرامک رخ اپنائیں گی تب ہی دیش بدلے گا اور ہمارے دیش میں ان کے خلاف اپراد بھی ختم ہو سکیں گے یہ قویتہ میری ایک فرینڈ ہے ان کی ایک فرینڈ ہے ان کی قویتہ ہے ان کی بلا اجازت کے میں سنا رہا ہوں وہ صبح کبھی تو آئے گی پرتیرود، امید اور صدبھاوناوں کی قویتہوں کے انترگر اس کا شرشک ہے سنو لڑکیوں باج کے گھن سیکھو اس قویتہ میں پرتیرود، امید اور صدبھاونا تینوں تکو ودیمان ہیں سنو لڑکیوں باج کے گھن سیکھو سنو لڑکیوں باج کے گھن سیکھو پریم کو اٹھا رکھ دو پرے لڑکیوں بھڑکو نہیں وچار کرو پریم کے انتظار میں گزار دیتی ہو زندگی پریم بھی کر لینا وقت آنے پر وہ راہ دیکھتا ہوگا تمہاری سنو لڑکیوں باج کے گھن سیکھو لکش بناو ایک آگرطہ لاؤ سہت سے کرو شکتی کا ارجن اور آتن بلک کے سامرتھے سے بیند ڈالو شکار کی طرح لکش کو سنو پڑھو تم منو ویجیان اور جانو اسٹیپ وواد کی فیشن کے بھن تریقے نہیں دے سکتے تمہیں الگ پہچان چھوٹے بڑے کپڑوں میں مت اُلجھو گڑو سویم کو سندر اسندر میں بھی مت اُلجھو دنیا بھر میں سممان پانے والی مہلائیں نیڑی سامانے رہی ہیں چہرے سے گڑو ویقتتو سشکتی کران مانگتی کیوں ہو کرتی کیوں ہو کرتی کیوں نہیں سویم کو سشکت بہانے پرستیتیوں کے مت گڑو یدی ایک بھی اُدھارن ہے تو تمہیں بہانے گڑنے کا ادھکار نہیں ہے اب شکتی نہیں سدھ کرو اور پھر تمہیں تو ستہ کا بھی لوگ نہیں سنے اور سممان کی بھی چاہت مت رکھو وہ تمہیں سواتے ہی ملے گا بس لڑکیوں باج کے گون سیکھو شکریہ